آپ نے ناتِ رسولِ مقبول سنی ہے جب سے عشاء کے بعد سے یہ محفل سٹارٹ ہوئی ہے آپ نے الحمدللہ ترنم میں بھی آقا کی صیرت کو سنا ہے نصر کے اندر بھی آقا کی صیرت کو سنا ہے لیکن میں اب اس زبان کے اندر آقا کی صیرت بیان کرنے لگا ہوں جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے محبت سے کہ سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت مبارک نازل کی علم نشرح لک صدرک محبوب ہم نے آپ کے سینے کو پاک کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسی صورت کے اندر نازل فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اوچھا کیا ہے اب نبی کا ذکر اوچھا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے مائے کے اندر آقا کی نات پڑھ لی کہ آقا کا نام اوچھا ہو گیا اللہ نے کہا اوچھا تو ہو گیا لیکن جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح اوچھا نہیں ہوا ہے میں نے کہا مولا تو نے ورفانا لکا ذکرک کہا محبوب کا ذکر اوچھا ہو گیا کوئی پہار کی چھوٹی پہ کھڑا ہو کر اللہ کے محبوب کے پیرانے پڑے کہ آقا کا نات اوچھا ہو گیا آقا نے کہا اللہ نے کہا اوچھا تو ہو گیا لیکن جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح اوچھا نہیں ہوا ہے میں نے کہا رب العالمین تو نے اپنے محبوب کا تذکرہ کس طرح اوچھا کیا ہے مجھے بتا تو سہی میں نے جگرافیا والوں سے یہ سوال کیا جگرافیا والوں آپ کے پاس پوری دنیا کے نقشہ ہے کتابوں کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں آپ ہمیں بتائیں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کس طرح اوچھا کیا ہے جگرافیا والے کہتے ہیں آئیے مولانا آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ خشکیوں کا آغاز ہوتا ہے اس ملین کا نام انڈونیشیا کے نام تجانا جاتا ہے انڈونیشیا جن جزیروں پر مشتمل ہے انڈونیشیا کا سب سے بڑا جزیرہ جسے سیبلرز کی سرزمین کہا جاتا ہے سیبلرز کی سرزمین پہ جب زبور صادق کا وقت ہوتا ہے ایک محسن رسول کی آنکھ کھنٹی ہے وہ وضو کرنے کے بعد مائے کو اپن کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انسا محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب کے طرح نے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے اب سیبلرز انڈونیشیا کا بہت بڑا جزیرہ ہے سیبلرز کی سرزمین پہ جب ایک محسن رسول کی آنکھ کھنٹی ہے وہ وضو کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ابھی سیبلرز کی سرزمین پہ فجر کی آزان کبھن ختم نہیں ہوتا تو سماٹرہ کی سرزمین پہ فجر کی آزان کبھن ختم نہیں ہوتا تو چکارتہ کی سرزمین پہ فجر کی آزان کبھن ختم نہیں ہوتا تو ملیشیا کی سرزمین پہ فجر کی آزان کبھن ختم نہیں ہوتی تو سری لنکا کی سرزمین پہ ازان فجر شروع ہو جاتی ہے ابھی سری لنکا کی سرزمین پہ ازان فجر شروع ہو جاتی ہے تو کابل کی سرزمین پہ ازان فجر شروع ہو جاتی ہے ابھی کابل کی سرزمین پہ ازان فجر شروع ہو جاتی ہے ابھی افانستان کی سرزمین پہ فجر کی ازان کے وقت ختم نہیں ہوتا تب پورے ہندوستان کے دولو عرص پہ فجر کی آسان کا وقت شروع ہو جاتا ہے ابھی ہندوستان کے دولو عرص پہ فجر کی آسان کبھر ختم نہیں ہوتا تب پاکستان کے سرزمید پہ فجر کی آسان کا وقت شروع ہو جاتا ہے سیال گوڑ سے لے کے کراچی کے ساحل سمندر پر جالی اسپنٹ کی مسافت دیب آتی ہے اللہ والاللہ کی رسول کے طرح نے بد نہیں کیے جاتے جو نہیں کیے جاتے شائر کہتا ہے ہزار ہوگے حسین لیکن نہ ان کے جیسا جمال ہوگا ہزار بیٹے جنے کی مائے نہ ایک ان کی مثال ہوگا کسی کی ہستی میں اتنا دب ہے اٹھا کے نظریں جو دیکھ پائے چھک چھک آبے کی جو کھڑا ہے وہ ان کا نوکر بلال ہوگا عمل کتاوے پچاس ہی پر چلے گی محشر میں ان کی مرضی نبی کی تاثیر کرو بکرنا کوئی نہ پورسان حال ہوگا حلیمہ تیرے وہ گھر کا منظر جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن میں سوچ پا ہوں وہ ننگی انگلی پہ کیسے رکسہ ہلال ہوگا حلیمہ تیرے وہ گھر کا منظر جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن میں سوچتا ہوں وہ ننگی انگلی پہ کیسے رکسہ ہلال ہوگا شوق سے تم مدین جاؤ آخری شیر پڑھ رہا ہوں شوق سے تم مدین جاؤ مگر ذہن میں خیال رکھنا جو دیکھ لوگے وہاں کے منظر تو لوٹ آنا محال ہو آئے ہے کیا کہنے